بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع کرتا ہوں یہ بڑا مربان ہے ایترائم کرنے والے ہمارے سبجیک کا نام سیکنڈری ایڈوکیشن ہے اور یہ بی ایٹ کا کورس ہے جس کا کورس کور نمبر ایٹ سکس ٹو فور ہے اور ہماری یونیورسٹی کا نام اللہ مائک والوپن یونیورسٹی ہے اور ہم اس وقت یونیٹ نمبر ون کو پڑھنے جانے جس کا نام ہے انٹرڈکشن تو سیکنڈری ایڈوکیشن سب سے پہلے ہم دیکھنے ایٹرادکشن اس چپٹر کا یہ ہے ایڈوکیشن is central to the development strategy of any ایڈوکیشن جو ہے یہ کسی بھی مرکی ایک آہم جنید نجوز ہے it plays a vital role in human capacity formation educated human capacity has been found to have strong and consistent positive effects on economic growth and productivity افہ کرنے یعنی کہ economic growth اور productivity کا جو ایڈوکیشن سے بہت اہم ترین یعنی human capital کا ایک اہم ترین role ہے آگے کیا ہے levels of education نمبر ون پہ کیا جی formal education پھر ہے early child and pre-school پھر ہے جی elementary پھر ہے secondary education پھر ہے higher education پھر ہے نمبر second پھر ہے informal education پھر ہے special education اور پھر کیا ہے technical education تو یہ types education کے آگے چلتے ہیں جی nature of educational nature of secondary education اس میں کیا جی secondary education covers two phases on the international standards classification of education education scale پھر ہے جی جو اس کی scales پھر ہے level 2 اور level secondary education less commonly junior secondary education is considered the second and final phase of basic education پھر ہے and level 3 upper secondary education is the stage before tertiary education پھر ہے every country aim to provide basic education but the system and terminology remains unique to them یعنی ہار country جو اپنے اندر جو ہے فکسی education لیتے ہیں لیکن ہر ایک جو طریقہ ہے وہ ایک دوسرے مکلیف ہے پھر ہے secondary education typically takes place after six years of primary education and is followed by higher education vocational education اور employment یعنی six class کے بعد جو ہے وہ آپ کی primary education ختم ہو جاتی اور higher education شروع ہو جاتی ہے اس کے لاب vocational اور unemployment ہو جاتے ہیں chr international standard classification of education ISCED 1997 چیز seven levels that can be used to compare education internationally within a country these can be implemented in different ways with different ages levels and local demonstrations جس میں ہاتے ہمارے zero level کو پری primary education level to one کو primary education اور first stage اب وہپر そر enact جانسے بھی روزہ ہوتے میں جانسے quarشان کی ضد مقاطع ہے والے اچھا تجال ہوتے پڑ سر 발فہ سے پڑ، سریں ستیکسے سچے وہ تجل جسے روزہ پڑ، ستیکسے ہوتے پڑ، سٹievousناز کافی، سٹiony فوٹ پڑ،یکسہید، جانسے اختیس کے پڑ ہے اور دیئوٹے پہستے اپ یاروں انگیch اس پڑ۔ اس کے لحظر مجھے اعنیم کی چلل اورسٹ میں اد major education ہوتی ہے پھر اجی اس کو کسی اس کنٹینٹ افتیو بیوار اور اپلای ڈاللیم کی نالیج اس کے لحظر مجھے ادخان ری ڈاللش ایڈاللش 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 ایڈاللش. پھر پھر تیاز و اپورچونیٹی اس کے لحظر مجھے ایڈاللش ایڈاللش ایڈاللشےㅋㅋ کی اس میں جو ہے نیشن کی دیویلومنٹ ہوتی ہے جب کسی کو سٹوڈنٹ کو ایجوکیشن دی جاتے کسی بھی سیویلائزیشن کے پھر ہے جی نمبر ٹو پہ پرموٹ لو 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 فور دا رویلٹی نیشن یعنی محبت نیشن کے لیے بڑھتی پرموٹ ہیومن ٹینئر کو اگزسٹنس امانگ ڈا پیپل آف کینیا کے بانے بات ہو رہی ہے پھر ہے دیویلومنٹ مینٹل سوشل مورل فیزیکل انڈ سپرچولی جو ہے اس کا پہر زیادہ جو ہے اگز سٹوڈنٹ چلتے ہیں جی یہ جی کریکٹریسٹکس آف سیکنڈری سکول ایجوکیشن انڈسیگری ایجوکیشن ایجوکیشن کا سٹوڈنٹ کے بانے میں پھارے ہیں وہ کہ جنرل کریکٹریسٹکس کیا ہوتے انٹریسٹ شیفٹ فروم صوریڈیلیٹی ٹو گروپ پرسیوٹس یعنی کہ صوریڈیلیٹی گروپ میں چلتے ہیں پھر ہے پھر ہے ہے دا رائٹ اور پلوٹ بکم پٹکولرلی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے پھر ہے جی فیزیکل ڈیویلومنٹ فیزیکل ڈیویلومنٹ کیسے ہوتا ہے ریپیڈ ویٹ گین ایڈ بیگننگ آف ایڈولنس ایمورس اپٹائیڈ پھر ہے جی سیکشوال مینچوریٹی ویڈ اکم اکمپنیڈ فیزیکل این ایموشنج یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ فیزیکل ایموشن چیز بھی بدلتا جاتا ہے سیکشوالیٹی کی وجہ سے پھر ہے جی کریکٹریسٹک ریاکشن گو 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 ایکسٹریم ایموشن انسٹیبیلیٹی ایڈ نون ایٹ آل ایٹیچیو ڈیسپلی ریٹرن ٹو ہیپٹ آف چیلوڈ پھر ہے نیل بھییویٹ سٹرکس ایمپیوڈنٹ سٹیڈ ڈریمیگ پھر ہے جی دین میں سوچنے کی سلائیٹ سے پیدھوٹی پھر ہے پھر ہے نیل کنتی 35 handsLLar ڈیسپیل نیل18 جنرل گروپ یعنی کہ جنرل گروپ یعنی کہ جنرل گروپ یعنی کہ جنرل object is to provide equity for all young people to obtain from secondary education to the knowledge and skills appropriate to their need and ability یعنی کہ need or ability اس میں پوری ہے this objective in the universe to overcome elite's education جنرل گروپ یعنی کہ یہ سب کی education برابری اس میں آتی ہے پھر جی specific objective یہ ہے جی نمبر من پہ to develop the skills of learning to learning and live to یعنی کہ learning and live کے لئے اس میں کیا اور develop the ability to communicate یعنی کہ communication کرنے کی صلاحیت اس میں آپ پہ پیدا ہوتی ہے آج جنرل چلتے جی aims and objectives of education for preparing practicing muslims and for creating islamic social welfare state یہ کیا ہے کہ مسلمان بنے کوئی اسلامی ویل سٹیٹ کیسے اس طرح سے کائم و ڈائم و ڈائم و ڈس کی کہ ideology of Pakistan form the genius of Pakistan پاکستان جو اس کی بہترین مثال ہے جو کہ پاکستان ideology of islam پہ بنا تھا پھر ہے the country can not survive and advise without a policy of entire system of education on the sound islamic foundation یعنی کہ جو پورا پاکستان islamic foundation کوئی بھی policy کوئی بھی country کسی رول کے تہر نہیں بن سکتا جس میں جو ہے کچھ رول کی پریکٹسز نہ آگے چلتے ہیں objectives to ensure all the boys and girls desire of entiring secondary education get the basic right cause of the ability of the schools یعنی کہ basic right of the ability of schools سے ہی ملتا ہے پھرے secondary education پاکستان میں secondary schools پاکستان میں بھی called higher schools academies gymnasiums leisiums middle school upper school college 64 or college vocational school preparatory schools and to exact meaning of any of the various among the countries these سارے schools secondary education schools کہلاتا گی جی ہے scheme of study of a secondary school certification examination یہ کہ یہ Punjab board of offer qualification for both English and Urdu medium schools English and Urdu medium schools ورد کے اندر یہ جو ہوتا ہے the revised ssc scheme of studies is issued by the curriculum wing will be implemented from the session 2012 to 2014 یعنی کہ یہ جو ہے نیا سیشی curriculum بناتا اس کے اندر 2012 سے 2014 تک گیا اس میں کہا evaluation of practice ہے پھر کہا technical subjects ہے جیسے کہ اس میں کہا geometry and technical drawing یہ سکھا جائے نمبر ٹھو پہ electronic wiring electronic wiring پہا ہے woodwork furniture making کے لئے وہ سکھا ہے جاتا اس میں کہا higher education higher secondary اس میں کہا higher secondary certificate after matriculation students may choose to undergo two years of additional schooling after which they set for the higher secondary school certificate HSC more commonly referred to an intermediate exam the students are promoted to grade 2 after passing of grade 10 upon successful completion of grade 11 and grade 12 examination by BISE students are awarded a higher secondary school surveyed HSC grades 11 سے 12 is science group 1 pre medical 2 pre engineering pre computer science group 2 pre medical pre engineering pre computer science 4 student students conclude that no more than half of the American population develop all the possibilities of formal operations certainly a portion of American adult population never advises is much beyond concern operational reasoning argument structure development in a formal operation stage secondary education hypothetical deductive reasoning scientific individual reasoning higher school cognitive development higher social development fia manila chapter unit number one b8 course number eight six two four to go to final exam number one 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 two two three two 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 one